بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جورس اپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ وہ ہے رشدار شامی کباب کی اس کے لئے میں نے دیکھیں یہ گوشت لے لیا ہے بیف کا ہے ساتھی میں نے ایک کپ چنی کی ڈال لی ہے اور اس میں گرم مسالہ جائے گا جس میں تقریباً دو انچ کا ٹکڑا دارچینی کا ہے دو عدد بڑی الائچی ہے چار سے پانچ عدد چھوٹی الائچی ہے اور چار سے پانچ عدد لانگ ہے اور آٹھ سے دس عدد کالی مرچی ہے ٹھیک ہے اور یہ ثابت لال مرچ ہے تقریباً پندرہ سے بیس ادرک اور لہسن ہے ادرک دو انچ کا ٹکڑا ہے اور لہسن کے تین چار جوے ہیں موٹے والے اس کے علاوہ درمیانی پیاز ہے موٹی کا ٹیوی تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے گوشت پاٹ میں ڈال دیا ہے ساتھی میں نے یہ دھولیوی چنے کی دال بھی ڈال دی ہے ایک کپ گوشت تقریباً کلو کے قریب ہے ٹھیک ہے اچھا یہ گرم مسالہ ثابت چلا گیا ثابت لال مرچ اس میں چلی گئی اس کے علاوہ ادرک اور لہسن چلا گیا اور یہ ایک ادر درمیانی موٹی کا ٹیوی پیاز چلی گئے اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اگر تو اتنے پانی میں آپ کا جو ہے وہ گوشت اور ڈالیں گل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈال نہیں گلی ہے یا گوشت نہیں گلہ ہے تو آپ تھوڑا پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے دو ادر تیز پتر بھی ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں صحیح ہے آپ نے بیس منٹ اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے جب وہ بال آ جائے تو آپ نے درمیانی آنچ پر گوشت گلنے یا ڈال گلنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اور یہ پاڈ کے ساتھ لگا بھی نہیں ہے اور یہ بالکل خوشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جو موٹے موٹے ثابت گرہ مسالے تھے وہ ہم نکال لیں گے وہ ضائع کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ تیز پتہ دارچینی بڑی الائچی ٹھیک ہے اب جو مین اس کا جو ہے ٹیسٹ وہ ہے یہ گوشت ہم گوشت کو ڈال کے ساتھ نہیں پیسیں گے بلکہ ہم گوشت الگ پیسیں گے اور ڈال ہم الگ پیسیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سارے گوشت کو جو ہے نکال لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے گوشت نکال لیا ہے اور ہم نے اس کو چوپر میں ڈال کے ایک سے دو دفعہ ہم نے اسے گھمایا ہے یہ دیکھیں کتنا بہترین ریشے دار گوشت ہمیں ہرسل ہو گیا ہے آپ ہاتھ سے بھی ریشہ کر سکتے ہیں لیکن مشین سے کریں گے تو زیادہ آسان ہی ہو جائے گی تو ہمارا گوشت بھی پیس گیا ہے اور ڈال بھی ہم نے پیس کے رکھ لی ہے ٹھیک ہے اور ادرا کریسن جو گل گیا تھا وہ بھی ڈال کے ساتھ پیس جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلے اب اس کے اندر باری آئے گی دھنیا اور پیاز اور ہری مرچوں کی یہ ایک گٹی دھنیا کی ہے ایک ادد چھوٹی پیاز ہے اور آٹھ سے دس ہری مرچے ہیں ان کو بھی ہم چوپ کر لیں گے مشین میں ڈال کے اور ساتھ میں تین سے چار اندے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں چوپر میں ڈال دیا ہے میں نے پیاز کو اور ہری مرچوں کو اور ایک سے دو دفعہ آپ نے اس کو بٹن دبانا ہے اور یہ بلکل باریک اندے والی پیاز آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں بلکل باریک اندے والی پیاز ہمیں مل گئی ہے یہ ہم نے سارا اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب اندہ لے لیجئے دھنیا اور پیاز اور ہری مرچ یہ ہم نے کاٹ کے ڈال دیا تھا گوشت میں اپنے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اندہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں اندہ ڈالوں گی یہ دیکھیں اور اسے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے کھلیں ہاتھوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندہ دھنیا کے پتہ ہری مرچ اور پیاز اس میں سب یک جان ہو جائے اور نمک آپ ضرور چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو کم لگے تو تھوڑا سا ڈالیں یہ دیکھیں ہمارے شامی کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں جب آپ شامی کباب بنائے تو اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا رول کر لیں کناروں کو تاکہ وہ ٹوٹے نہ اور ایک اور ٹپ ہے کہ جب آپ شامی کباب ڈالیں تیل میں تو فورا اس کو نہ پلٹیں بلکہ تھوڑا سا لال ہونے دیں تاکہ جب آپ اس کو پلٹیں تو وہ ٹوٹے نہ یہ دیکھئے اس تھوڑا سا کلر آ رہا ہے نیچے کی طرف اس کو پھر ہم پلٹ دیں گے اور دوسری طرف سے پکا لیں گے یہ ہمارے شامی کباب تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اس کی مجھے بہت خوشی ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ